بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں وزیراعظم ترکی کے دورے پہ گئے ہیں ساتھ میں تقریب میں شامل ہونے کے لیے اور مریم اورنگزیب آگے 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 مریم اورنگزیب کو کوئی نا بھی بلائے تو وہ ہاتھ میں ہاتھ گسانے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہوتی ہیں انہیں کو یہاں پہ یہ بتا دے کہ بی بی ان کی بیوی سے ہاتھ ملانا ہے ان سے ہاتھ نہیں ملانا لیکن ان کو اتنا شوق ہے باہر جانے کا اتنا شوق ہے باہر جا کے زلیل ہونے کا کوئی بھی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور اگر بات شباز شریف پہ آ جائے تو شباز شریف کا ساتھ یہ چھوڑ دیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے سوائے واشروم کے شباز شریف کے ساتھ ہمیشہ جاتی ہیں اور ہر جگہ پائی جاتی ہیں کہیں بھی آپ دیکھ لیں شباز شریف کے کندوں پر یہ سوار ہوتی ہیں پیچھے سے پرچی پر کچھ پڑھ کر بتاتی ہیں اور شباز شریف آگے سے بول کر عوام کو خوش کرتے ہیں شباز شریف ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کا سہارہ مانگتے ہیں سوائے اپنی بیوی کے کسی بھی جگہ پر آپ نے دیکھا ہے شباز شریف اپنی بیوی کیوں ساتھ لے کے جائیں پچھلی دفعہ گئے تھے تو اپنی بہو کو ساتھ لے کے گئے تھے اس دفعہ گئے ہیں تو مریم اورنگزیب کو ساتھ لے کر گئے ہیں نہ انہیں بتیجی پسند ہے اور نہ ہی انہیں بیوی پسند دے ہمیشہ مریم اورنگزیب اور دوسرے لوگ ان کو زیادہ بھاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درجی دیں وہ ہمیشہ دوسروں پر بینڈ کرنا اور ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں نواز شریف اور شباز شریف مریم اورنگزیب مریم نواز یہ چاروں آپس میں بہت زیادہ رشتوں میں بندے ہوئے ہیں ان کے رشتے بہت برانے ہیں کیونکہ جو مریم اورنگزیب ہیں ان کی والدہ مالشی تھی بڑے میاں صاحب کی اب مریم اورنگزیب جو ہیں وہ آگے ان کے پاس آ گئی ہیں مریم اورنگزیب سیم اپنی والدہ والی باتیں اور حرکتیں کر رہی ہیں اسی لئے ان کی مقبولیت نواز خاندان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے نواز خاندان میں جتنی مریم نواز کو عزت دی جاتی ہے اتنی ہی شاید مریم اورنگزیب کو بھی دی جاتی ہے شاید مریم اورنگزیب اور مریم نواز کا آپس میں بھی کوئی گہرا تعلق ہے لیکن وہ ہم سب نہیں جانتے سنی سنائی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں مریم نواز مریم اورنگزیب دونوں ساتھ بہت کم پائی جاتی ہیں لیکن آج کل جس طرح سے حالات ہیں مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو اپنے کپڑوں کی پسند کے لیے رکھا ہوا ہے کہاں کون سے کپڑے پسند کرنے ہیں یہ کا سارا کام مریم اورنگزیب کرتی ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں مریم اورنگزیب اپنے لیے کیا پسند کرتی ہیں مریم اورنگزیب لازت دنوں میں گئی ہوئی تھی چھوٹیاں منانے اور وہاں پہ بڑا وہ جھولے شھولے لے رہی تھی اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا